کرونا کے حوالے سے اب چار ماہ سے زائد ہو گئے کہ بلوچتان میں کرونا کی انٹری ہوئی اور چالیس ڈیز ہوتے ہیں اب سمارٹ لاکڈاؤن کو مختلف مرائل سے گزر کے ہم یہاں تک پہنچے ہیں اور ایک بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ گزشتہ بیس ایام سے میں مسلسل جو کرونا کی کیسز ہیں بلوچتان میں اس میں جو ڈیکلائن ہے اس کو ریپورٹ کر رہا ہوں کیسز میں نمائی کمی سامنے آتی جا رہی ہے اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ایک تواتر کے ساتھ ڈیکلائن ہے کونسٹینٹ ہے ایسا نہیں کہ اس میں فلکچویشن ہے کبھی زیادہ کبھی کم مسلسل ایک ڈیکلائن ہے اور اور اس ڈیکلائن کی کیفیت ایک تو یہ ہے کہ پورے ملک میں کیسز کم ہوئے ہیں انٹرنیشنل آرگنیزیشن نے بھی یہ بات ریپورٹ کی ہے میں تو بیس روز قبل ہی سے اس بات کو ریپورٹ کر رہا ہوں کہ بلوچتان میں کیسز کم سامنے آ رہے ہیں گو کی اس اسنا میں لوگوں نے اپنے ٹیسٹ بھی کم کنڈکٹ کر رہا ہے اور مجموعی طور پر ٹیسٹ پہلی کی نسبت وہ بھی کم ہوئے لیکن پرسنٹیج کے لحاظ سے شراغ کے لحاظ سے جو کیسز سامنے آ رہے ہیں اس میں ڈیکلائن ہے آج جولائی ایک سے آٹھ جولائی یعنی کل رات تک جو ٹوٹل ٹیسٹ کنڈکٹ کیے گئے ان آٹھ دنوں میں وہ تھے تین ازار تین سو انتیس اور پانچ سو چیتر کیسز اس میں پوزیٹیو ریپورٹ ہوئے جو بنتے ہیں سترہ اشاریہ تین فیصد آپ کو یاد ہوگا کہ ڈیکلائن جو لاسٹ ہم نے شیئر کیا تھا آپ کے ساتھ اٹھارہ اشاریہ چھ پرسنٹ تھا اب مزید ون پائنٹ تری پرسنٹ کا اس میں مزید کمی ہے جو باعث سے خوشی ہے کمپیرٹیولی اس کو سمجھنے کے لیے کہ جون کے پہلے آٹھ دنوں میں ہم نے ساتھ ازار پانچ سو باسٹھ ٹیسٹ کنڈکٹ کیے تھے جن میں دو ازار دو سو پینسٹھ کیسز پوزیٹیو ریپورٹ ہوئے تھے جو بنتے تھے ترٹی پرسنٹ اب گو کہ آوائل میں کیسز بھی زیادہ تھے لیکن ٹیسٹ بھی زیادہ ہوئی تھی لیکن پرسنٹیز کے لحاظ سے تب بھی ترٹی پرسنٹ زیادہ تھی اسی طرح اس سے ایک ماہ پیچھے چلے جائیں جہاں سے ہمارا جو کیسز ہیں وہ بڑھنا شروع ہوئے تھے اپریل میں قدرے کم تھے تو ایک سے آٹھ میں تک جو ٹوٹل ہم نے ٹیسٹ کنڈکٹ کیے تھے تین ہزار آٹھ سو ساٹھ تھے آٹھ سو چھپن یہ پوزیٹیو ریپورٹ ہوئے اور یہ بھی بنتے تھے بائیس پرسنٹ یعنی دو ماہ قبل جب ایک میڈیم سپائک تھی کیسز ابھی بڑھنا شروع ہوئے تھے اور اس وقت ہمیں کتنی تشویش تھی پورے ملک کو تشویش تھی خدشہ و خطرہ موجود تھا عوام خوف و عراس موجود تھا اور اس پیریڈ میں لاکڈون بھی ہماری جو ہے کافی سخت تھی اور ایس او پیس کا ہم گزارش کرتے رہے عوام اس وقت زیادہ ایس او پیس پر عمل درامت نہیں کر رہے تھے تب بھی جو کیسز ہیں وہ بائیس پرسنٹ ٹوٹل تھے یعنی ہم دو ماہ کے جو پہلے کی پوزیشن ہیں اس سے بھی پیچھے چلے گئے ہیں آلموسٹ اینڈ آف دی اپریل کی جو صورتحال ہیں وہ آج ہم اس کیفیت سے گزر رہے ہیں جو بائیس سے خوش آئندہ اور اس میں کریڈٹ جاتا ہے خصوصاً بلوشتان کے عوام کو کوئٹا کے عوام کو کوئٹا میں بھی سیونٹی ایٹی فور پرسنٹ کل کیسز کا کوئٹا میں تھے اب اس میں بھی ڈیکلائن ہے وہ نیچے آیا چھہتر اشاریہ تین پرسنٹ پہ تو کوئٹا کے لوگوں کے خصوصاً بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے توڑے جو لوگ بہتر ہو گئے ہیں اس میں عمل درامت کر رہے ہیں اور اس کے جو نتائج ہیں اس کے جو سمرات ہیں بڑے مصبت انداز میں یوں سامنے آ رہے ہیں کہ مصبت کیسز کا کم ہونا شروع ہو گیا لیکن میں اس میں ایک اور اضافہ کرتا چلوں کہ عید سے قبل دس دن قبل عید سے پبلک ٹرانسپورٹ تقریباً اسی ایام میں پورے مولک میں اس کی پرمیشن گرانٹ کر دی گئی لیکن بلوستان گورنمنٹ کو یہ خطرہ تھا کہ اگر عید کے موقع پہ ہم نے پبلک ٹرانسپورٹ کی اجازت دے دی تو بلوستان کے دس ایسے اضلاح جہاں پہ اس وقت تک کوئٹ کے کیسز رپورٹ نہیں ہوئے تھے اور ساتھ ہی امن بلوستان کے عوام خصوصاً کوئٹہ کے عوام سے یہ گزارش کی کہ جو لوگ اپنے دیاتوں سے کوئٹہ ہیں بزنس کے پرپس سے یا ان کا یہاں پر ٹیمپریری اکوموڈیشن ہے کوئٹہ میں تو وہ عید یہی منائے اپنے اصلاح نہ جائیں کیونکہ دس ایسے لاتے جہاں پہ کیسز نہیں تھے اور عید کے موقع پہ ہمیں خطرہ تھا کہ وہاں کیسز بڑھیں گے وہاں پہ بھی کیسز پہنچیں گے اور ایسا ہوا لوگوں نے بات نہیں سنا اور عید کے بعد جب لوگ واپس آئے تو بلوستان کے ان دس ڈسٹرکس میں بھی کیسز رپورٹ ہونا شروع ہو گئے تھے اب بھی ہمیں یہ خطرہ ہے اس دفعہ اور اضافی خطرہ اس دفعہ مویشی منڈیوں کا بھی ہے کہ جہاں پہ لوگ جائیں گے اور کانگو کا بھی یہ خطرہ ہے تو ہم یہ گزارش کر رہے ہیں کہ بلوستان گورنمنٹ کے اگر بات لاسٹ عید سے قبل سن لیے جاتی تو میرے خیال اسی وقت کیسز کم ہو سکتے تھے لیکن نہیں سنا گیا اور جون میں کیسز بڑے میں آپ کے ساتھ تھوڑا ڈیٹا شیئر کرتا ہوں کہ عید سے قبل جو دس دن کا جو ایک پیریڈ ہے اس میں ٹوٹل کیسز جو ہے گیارہ سو سنتیس تھے دس دنوں کے عید کے روز تک اور جب عید کے بعد یعنی پانچ دن کے بعد جو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اگلے دس دنوں میں وہ ہو گئے تھے پچیس سوٹاسی یعنی دگنا سے بھی زیادہ اب بھی ہماری جو امیدیں ہیں اسی ڈیکلائن پہ اس وقت تک جوڑی رہیں گی کہ جب تک کوئٹا کے عوام ایسو پیز کا خیال رکھتے ہیں خصوصاً عید پہ شاپنگ مویشی منڈیوں میں جانا گو کہ وہاں پر ایسو پیز ہم نے پورا ایک سٹریٹیجی میکانیزم ہم نے ڈیوائز کیا ہے اس پہ ہم عمل درامت کریں گے لوگوں کی جو تعاون ہے وہ ہمیں درکار ہوگی اور عید کے دن اگر لوگ ایسو پیز کا خیال رکھتے ہیں تو عید کے بعد مجھے یقین ہے جو ہم آج رپورٹ کر رہے ہیں کیسز اس سے بھی کم ہوں گے اور عید کے ان کیسز سے مشروع ہے آپ کے عید کے بعد کا تمام تر مارکیٹس کے اوپننیس آپ کے شادی آل تعلیمی ادارے اور معمولات زندگی کی مکمل بحالی کیسز کم ہو گئے تو عید کے بعد یہ ساری خوشخبری آپ کو ملیں گے ورنہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ یہ سمارٹ لاغڈون جو ریلیکس سے چاہنا پھر اس کو قائم رکھ سکیں اس لیے اب ہم عوام سے تاجر تنظیموں سے شاپ کیپرز ٹرانسپورٹ ایسویشن کے جو نمائندگان ہیں جنہوں نے ہم سے کمٹمنٹ کی ہم سب سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ عید تک جو ہے سو پیس کا خیال رکھیں عید پہ سو پیس کا خیال رکھیں تاکہ اس کے بعد کوئی ایسا مسئلہ سامنے نہ آئے اسی طرح ایک اور خوشخبری یہ ہے کہ جو صحت یابی ریکوری ریٹ ہے اس میں بھی اضافہ ہوا ہے اور اس میں اب ترٹی ایٹ پرسنٹ سے یہ اضافہ پہنچا ہے ففٹی ایٹ پرسنٹ کو بیس فیصد کا اضافہ جو بڑی خوش آئندے اور بڑی بات ہے اور یہ مائنس کر کے جو رہ جاتے ہیں آپ کے بلوستان میں اس وقت ٹوٹل کووٹ کے پیشنٹس وہ ہیں چار ہزار دو سو ستر اور ان میں چار ہزار دو سو چوبیس جو ہے اوم آئیسولیشن میں ہیں فورٹی سکس آسپیٹلز میں ہیں جن میں صرف بیس کریٹیکل ہیں آسپیٹل میں جو فلو ہے وہ بھی کانسٹینٹلی اس میں بھی ڈکلائن ہے وہاں بھی اضافہ نہیں ہو رہا پیشنٹس جو ہے اب آسپیٹل کی طرف کم جا رہے ہیں اور جو کریٹیکل پیشنٹس ہیں اس میں بھی نمائع کمی سامنے آئی ہے تو یہ ساری میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں اللہ کا ایک مدد ہے اور بلوستان کے عوام کا بہت عدد تک اس میں کانٹیبیوشن ہے انہوں نے ایسو پیس پر عمل درامت کیا اور اس کا فائدہ سامنے آنا شروع ہوا اور کوئٹا جیسے میں نے ذکر کیا کہ چیتر پرسنٹ ٹوٹل کیسز ہیں باقی اس لئے میں بھی کیسز کم ہونے شروع ہیں میں تین چار جسٹرک جو بڑا ہاٹ سپاٹس ہوا کرتے تھے اور وہاں پہ کیسز زیادہ تھے ان میں جعفر آباد تھی جو اب تین پرسنٹ پہ ہیں اور گزشتہ چار دنوں میں جعفر آباد میں صرف چار کوئٹ کے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں اسی طرح جو مستنگ ہے ٹو پرسنٹ کیسز وہاں پہ ہیں اور چار دنوں میں وہاں بارہ کیسز صرف ریپورٹ ہوئے ہیں لس بیلا میں ون پائنٹ سکس پرسنٹ کیسز ہیں ٹوٹل کل بلوشتان کے اور چار دنوں میں صرف پانچ کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں اسی طرح خوددار ٹو پوائنٹ ون پرسنٹ کیسز ہیں وہاں پہ اور چار دنوں میں دس کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں اسی طرح چاہد علیہ جو ہے ون پائنٹ سیون پرسنٹ ہے کل کیسز کا اور وہاں پانچ کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں گزشتہ چار دنوں میں اسی طرح جو قلع عبداللہ ہے جہاں پہ بہت زیادہ کیسز ہوا کرتے تھے وہاں گزشتہ چار دنوں میں زیرو کیس ریپورٹ ہوا ہے ہمارا کیس دسٹرک ہے جہاں پہ کیسز میں اضافہ ہوا ہے اور وہاں گزشتہ چار دنوں میں تیرہ تر کیسز سامنے آئے ہیں تو اورال پورے بلوشتان میں ایک ڈیکلائن کی کیفیت ہے ان کیسز میں کسی طرح جو کل اموات واقع ہوئے ہیں جو کنفرم ایک سو چوبیس جس کا میں ذکر کر رہا ہوں نوے پروبیبل کیسز بھی ہیں جو ایک سو چوبیس ہیں ان میں اسی افراد کا تعلق جو اللہ کو پیارے ہوئے ہیں شہید ہوئے ہیں ان کا تعلق کوئٹہ سے پشین تیرہ اور کلہ سیفولہ ساتھ لورلائی پانچ جوب دو لسبیلہ تین مستنگ دو اور باقی کچھ ڈسٹرکس میں ایک آدھ سولہ ایسے ڈسٹرکس ہیں بلوجستان کے جہاں پہ کرونا سے کوئی بھی ڈیت کا کیس رپورٹ نہیں یہ بھی خوشکبری کی بات ہے لیکن ممکن ہے یہ کنفرم کیسز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں پروبیبل کیسز میں یا وہ کل مجموعی کیسز جس کو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اور اس کو ابھی ہم نے ڈیٹرمن کرنا ہے ہمارے ایکسپرٹس نے ممکن ہے کہ انہی ذرا میں بھی ہو لیکن جو رپورٹڈ کیسز ہیں میں انہوں کا ذکر کر رہا ہوں تو اس کے مطابق سولہ ایسے اضلاح ہیں جہاں پہ کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا تو یہ میں ایک گزارش اگنگ کر رہا ہوں کہ اگر عید کے بعد کرونا میں سپائک آتی ہے تو کرونا میں سپائک کا صرف مطلب یہ نہیں ہوگا کہ مریضوں کی تعداد بڑھے گی یا مواد کی تعداد بڑھے گی بلکہ انیمپلائیمنٹ میں بھی سپائک آئے گی پہورٹی میں بھی سپائک آئے گی چار لاکھ لوگ آپ کے لوگ ڈاؤن کے دوران جو ہیں وہ بیرہ ازگار ہوئے تھے پانچ لاکھ بیس ہزار آؤسٹورز آپ کے مزید غربت کا شکار ہوئے تو تمام اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ابھی بھی مارکیٹ میں جو جو سمارٹ لوگ ڈاؤن ہے مکمل ریلیکس نہیں ہے بہت سارے سیکٹر بند ہیں معیشت کا پئیہ جو ہے پراپر نہیں چل رہا تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے اور ابھی بھی جو سپٹمبر میں سکولوں کی کولنی کی بات کی گئی ہے اور ان سی او سی کے سامنے جو ریکمینڈیشن رکھے جائیں گے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ پورا ملک وہ عید کو ایک پیمانہ بنا کے دیکھ رہا ہے اور عید جو ہے ڈیٹرمن کرے گا پاکستان کا فیوچر میں کرونا کے لوگ ڈاؤن سمارٹ لوگ ڈاؤن ریلیکسیشن یا پھر سٹرک لوگ ڈاؤن یہ اسی پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے اور اور ذمہ داری ہے اس میں عوام کی تاجر تنظیموں کی ہم سب کی تو اپنی ذمہ داری آپ پورے کریں گے تو انشاءاللہ ہم مزید بہتر مرلے میں انٹر ہوں گے اسی طرح لوکسٹ کا ایک اور چیلنج ہمیں سامنا ہے اس کے علاوہ ملسون کی بارشوں کی وجہ سے ڈیزاسٹر کا خدا نہ خواستہ خطرہ پیش ہوا سکتا ہے پی ڈی ایم اے نے اس پہ بھی تیاری شروع کی ہے وہ ایک چیلنج ہو سکتا ہے عید کے موقع پہ کانگو ہو سکتی ہے تو ان تمام چیزوں چیلنجز سے بلوستان گورنمنٹ نبرت آزمہ ہونے کے لیے بلکل ہم پرپیرڈ ہیں ہم نے اپنی ساری تیاریاں کی ہیں عوام سے تعاون کی گزارش ہے لوکسٹ ایک چیلنج ہے ایکٹر ایریا جو ہے یہ ہم نے سروے کیا ہے چار سو ایک بنجا ایکٹر ایریا اس کو سپریے کیا جا چکا ہے اور ٹوٹل اب تک جو ہے جو ایریا ہم نے سروے کیا ہے وہ ہے ایک کروڑ پینتیس لاکھ پچاس ہزار سات سو تیراسی ایکٹر اور اس میں چار لاکھ چیاسٹ ہزار اکتیس ایکٹر ایریا پہ ہم نے جو ہے وہ سپریے کیے ہیں اب تک اور بلوستان کے بتیس ازلا میں اس وقت لوکسٹ کی پریزنس ہے لیکن سولہ ایسے ڈسٹرکس ہیں جہاں پہ زیادہ ہے تو وہاں پہ بھی بلوستان گورنمنٹ جو ہے بڑے تندہی کے ساتھ جان فشانی کے ساتھ ہماری پیڈیا میں اگریکلچر ڈپارٹمنٹ وہ اپنا کردار برپور اندہ سے ادا کر رہی ہے انشاءاللہ اس چیلنج پہ بھی ہم قابو پا لیں گے اور اسی طرح ایک خوشخبری کل وفاقی وزیر حسد عمر صاحب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ آتارٹی جو ہے پی پی آتارٹی اس کے تحت ایک میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے ان کے ٹیبل پہ چالیس کے قریب پورے ملک سے بڑے بڑے پروجیکٹس جو ہے وہ ریکمنڈٹ تھے لیکن ان میں دو پروجیکٹس جو ہے انہوں نے کل وہ پک کی ہیں جس میں ایک میاں والی مظفر گھڑ کا ہے روڈ ایکسٹینشن اور دوسرا جو ہے کوئٹا کراچی شارہ ہے یہ وہ شارہ ہے پورے بلوجتان کی عوام کا مشترکہ متفقہ ایک ڈیمانڈ ہے کہ اس کو ایکسٹینٹ کیا جائے ڈیول کیریجوے بنائی جائے خونی شارہ کے نام سے یہ شارہ اب پہچان رکھتا ہے بلوجتان میں ہم وعد کتنے واقعات ہوتے ہیں کتنے یہاں پر ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں گو کہ میڈیکل ایمرجنسی ریسپونس سینٹر یہ بلوجتان گورنمنٹ نے وہاں پر اسٹیبلش کیا ہے اس سے آج ساتھ کے بعد جو پیشنٹس ہیں ان کی ریکووری میں بہتری آئی ہے گو کہ یہ فیڈل گورنمنٹ این ایچے کی ذمہ داری تھی پورے ملک پہ جو این ایچے کے روڈز ہیں وہاں پر ایمرجنسی ریسپونس سینٹر انہوں نے اسٹیبلش کیا ہے لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھا بلوجتان گورنمنٹ از خود ہم نے اسٹیبلش کیا ہے فرسٹ فیز میں آٹ ہو گئے ہیں اور دوسرے میں انشاءاللہ سولہ مزید پہ کام جا رہی ہے لیکن جب تک اس میں ایکسیڈنشن نہیں ہوتی مکمل ہم ایکسیڈنٹس کی تعداد کو کم نہیں کر سکتے اور کل یہ ایک پروپوزل کے طور پہ سامنے اس پروجیکٹ کو پکیا گیا ہے اور تخمینہ اور جو فیزیبلیٹی سٹیڈی ہے وہ کل جو میٹنگ ہوگا پی پی آتارٹی کا اس میں فیصلہ کیا جائے گا اور پندرہ مارچ تک اس کا جو فیزیبلیٹی سٹیڈی ہے وہ ڈیزائن وہ اپروف کریں گے اور اپریل میں پندرہ اپریل تک تقریباً وہ فائنل ہوگا اور میڈ سپٹمبر میں جو فیزیبلیٹی سٹیڈی ہے اس کو بیٹ کے لیے کال کر دیا جائے گا اور اس کے بعد سیکشن وائز چونکہ سات سو نوے کلومیٹر ہے یہ چمن سے کوئٹا اور کوئٹا سے کراچی ڈیور کیریج بے ہے پبلک پرائیویٹ پارٹرشپ کے تحت یہ ایک بڑی خوشخبری ہے اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں وفاقی حکومت کا وزیر علیہ بلوستان جام کمال صاحب کا میں بیسیت ایک بلوستان کے ایک شہری کے میں شکر گزار ہوں ہم سب شکریہ ادا کرنا چاہیے ان کا کہ انہوں نے مسلسل کوشش کرتے ہوئے فیڈل پی ایس ڈی پی میں بلوستان کا حصہ بھی بڑھایا اور اس امپورٹنٹ جو جو سکیم ہے جو منصوبہ ہے اس پہ فیڈل گورنمنٹ کی توجہ دلائی اس پہ انہوں نے اتجاج کیا واک آؤٹ کیا آج سمرات سامنے آ رہے ہیں اس پہ اب باتچیت چروع ہو گئی ہے پروپوز ہو گیا ہے اور انشاءاللہ یہ بنے گا بہت جلد بنے گا اور تیزی سے بنے گا ہم گزارش کرتے ہیں فیڈل گورنمنٹ سے کہ اس سکیم کو پریارٹی دی جائے اسی طرح آپ کے کوئٹا کے جو کچھ روڈز ایکسٹینڈ ہونے تھے جو ہم نے کرنے تھے بلوستان گورنمنٹ نے کوئٹ کی وجہ سے ان پہ کام رکھ گیا تھا ان میں آپ کے سریاب روڈ کا ایکسٹینشن ہے آہ آہ بادینی لنک روڈ ہے آہ سریاب کمبرانی لنک روڈ ہے آہ اسی طرح ایسٹرن ویسٹرن بائی پاس جو لنک روڈز ہیں بریجز ہیں آہ کوئٹا کا پرنس روڈ ہے پٹیل روڈ ہے اور کچھ آپ کے جو دیگر سکیمات ہیں آہ فٹسالز ہیں اس میں اور ہمارے جو سپورٹس کمپلیک سکس کے بڑے پروجیکٹس تھے نیکسٹ فیز میں انشاءاللہ اس پر بھی کام شروع ہوگا لیکن روڈ ایسٹینشن کے حوالے سے جو کوئٹا میں ہیں آہ ایس سے قبل ہی یہ اس کا ٹینڈر پروسس جو ہے مکمل ہوگا اور یہ فوری طور پر یہ جو ترقیاتی کام ہے یہ بھی آہ ہمارے شروع ہو جائیں گے آہ اور آخر میں ایک دفعہ پھر آہ یہ خوشخبری جو میں آپ کو آہ ڈیٹیل کرتا رہا ہوں گزشتہ بیس دنوں سے خدا کرے کہ یہ سفر اسی طرح اسے ایک دفعہ پھر تعاون کی اپیل کرتا ہوں چامن بارڈر صورتحال دیکھیں ابھی تک تو جو تین چار مہینے سے بند ہوا ہے وہی صورتحال ہے اور امیشہ کیلئے آہ ان فارمل اس کو نہیں رکھا جا سکتا اس کو فارملائز کیا جا رہا ہے وہاں پر جو ورکرز ہیں جو میند جفاکشی کے ساتھ کام کرتے ہیں کم اجرت پہ زیادہ کما کے جو ہیں چند لوگ ہیں وہ کماتے ہیں صورتحال کا ان کو سامنا ہے ہم اپنے لوگوں کو کم از کم بانڈڈ لیبر کی طرز کا کوئی کام کرنے نہیں دیں گے بلوشتان گورنمنٹ کا فیصلہ ہے ہم ان کو پیکجز فرام کریں گے انلیس کہ ایک پراپر ان کے لیے روزگار کا بندوست نہیں ہوتا بارڈر مارکیٹس ہیں بارڈر ٹرمینل ہے وہاں پر منی جو انڈسٹرل اسٹیٹ ہے یہ سارے چمن میں بنیں گے دیگر اسلام میں بن رہے ہیں تیرہ ہمارے بارڈر مارکیٹس ہیں اور دیگر انڈسٹرل اسٹیٹس ہیں سپیشل ایکنامک زون وہ اس کے علاوہ بھی بنیں گے تو بارڈر پہ یہ صورتحال جو ہے اس طرح مسلسل نہیں رہے گا اور جو گڑز ہیں وہاں سے آتے ہیں اس کو بھی ریگولرائز کیا جائے گا اب اس پہ پرسنٹیج کسٹم کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے تیہ کرنا ہے اس میں دیکھتے ہیں کسٹم لاؤز میں کتنی گنجائش ہے بٹ مجموعی طور پہ یہ تیہ ہے کہ اب بارڈرز کو جو ہے وہاں پر خصوصاً لان آرڈر کے جو صورتحال ہے بارڈر کے اس پار سے کون لوگ آتے ہیں کیا لاتے ہیں ہارم امینیشن لاتے ہیں کیا لاتے ہیں تقریب کاری ہو سکتی ہے تو بارڈرز کو جو ہے اب اس طرح نہیں رکھا جا سکتا بارڈر جو ہے پورے دنیا میں پورے دنیا میں جو بارڈرز کے ایس او پیز ہیں اسی طرح کی ایس او پیز اور اسی طرح کی جو ریگولیشن ہے یہاں پر بھی ہوگی اس سلسلے میں کمیٹی تشکیل دی جا چکی ہے یہ سی اے صاحب ہے اس میں ہمارے منسٹر صاحب اس کو ایڈ کر رہے ہیں میوزیا لانگو صاحب دیگر ہمارے منسٹر صاحبان ایم پی ایز ہیں ازغارہ چکزی صاحب ہیں اور دیگر ایم پی ایز ہیں اور ہمارے جو لیبر ڈپارٹمنٹ کے سیکٹری وہ ہیں اس میں اور جو انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ کے سیکٹری وہ اس کمیٹی کے حصہ ہیں تو بہتر ہی ہوگا انشاءاللہ لوگوں کے لئے ہم بہتر کریں گے کافی لوگوں کو وہ مل گئے ہیں کافی اپلیکیشن جو ہے انڈر پراسس ہیں اور یہ انشاءاللہ ملیں گے کوئی ایشو نہیں ہے اس میں وجہ یہ ہے چونکہ فائنانس ڈپارٹمنٹ بجٹ کے معاملے میں بڑا انگیج رہے ہیں حالانکہ بجٹ سے پہلے آپ دیکھیں لوگوں کو ایک پراپر فلو میں وہ پیسے ملتے رہے ہیں ان کے جو اپلیکیشن ہیں وہ پراسس کی امنے اور آگے بھی ہوگا یہ شکایت نیکس پر اس کانفرنس میں آگے کوئی انشاءاللہ نہیں ہوگا دیکھیں یہ تو ابھی اس پہ کوئی عطمی فیصلہ تو نہیں ہوا ہے سرمائی دارالحکومت نواب اسلامرحستانی صاحب کے دور پر بھی آپ کو یاد ہے کہ گوادر کو قرار دیا گیا تھا پھر اس پہ زیادہ عمل درامت نہیں ہوا تو اس طرح کی ابھی تک کوئی تجویش جو ہے وہ انڈر کنسٹیٹیشن نہیں